السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اویس رضا نوری آپ کو ایک رولہ دینے والی خبر بتانے کیلئے جا رہا ہوں یقیناً اس خبر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیر کریں اور پورا اس خبر کو ضرور سنیں عالم اسلام و عالم روحانیت کی عظیم المرتبت روحانی شخصیت عارف باللہ صوفی باصفہ پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت حضرت الہاج الشاہ صوفی محمد تاج الدین بابا جنیدی صحاب رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دقن علیہ الرحمت الرزوان گلبرگا شریف گیارہ اگست سندو ہزار بائیس جمعیرات کو وسال فرما گئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ تبارک و تعالی صوفی صاحب کے دراجات کو بلند اطاف فرمائے سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صوفی صاحب کے جتنے گھر والے ہیں جتنے موریدین معتقدین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو صبر جمیل اطاف فرمائے اس پر عجری عظیم اطاف فرمائے حضرت والا ایک عظیم شخصیت کے مالک سوم و صلات کے پاوند اور مطبع شریعت و سنت تھے آپ کا حلقہ بیت بہت وسیع تھا ملک ہند کے کونے کونے میں آپ کے کسیر موریدین متوسیلین پائے جاتے ہیں حضرت کے رہلت سے اہل سنت والجماعات کے ایک عظیم روحانی قائد سے محروم ہو گئے اور ایک ناقابل تلافی خلا پیدا ہو گیا ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اور سیدہ پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند اطا فرمائے یقینا اور حضرت کے یہ جو انتقال ہوا یہ آپ کو میں نے بتا دیا گیارہ اگست اور جو نماز جنازہ تھی وہ بارہ اگست بعد نماز جمعہ نماز جنازہ و تدفین احاطہ بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ الرحمت الرزوان گلبرگا شریف میں عمل میں آئے گی یعنی اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی سب کو جانا ہے موت برحق ہے موت آنی ہے آج کسی کا نمبر کل کو کسی کا نمبر پرسو کو اپنا بھی نمبر ہے اسی طریقے سے ہم دنیا میں جب تک رہیں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور عمل ہمارے ایسے ہو کردار ہمارا ایسا ہو کہ لوگ ہم اگر انتقال کر جائیں تو ہمارے اچھے کردار سے یاد کریں نہ کہ ہمارے برے کاموں سے لوگ ہمیں یاد کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوز ہم سب کو عطا فرمائیں